بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے آنتوں پھپڑوں اور میدہ کی خرابی پر اور یہ انجیر سے کیسے ٹھیک ہوتی ہیں اور انجیر ان کے لیے کیسے فیدہ مند ہے اس پر اور جگر کی گرمی اور گردوں کے ورن پر تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو جو لوگ جسمانی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہوں اور اپنے وزن میں اضافے کے خواہش مند ہوں انہیں روزانہ چار یا پانچ خوشک انجیر گرم دودھ میں بھگو کر صبح و خوب چبا کر کھا لینی چاہیے اور اوپر سے دودھ پی لیا جائے تو ان کی یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے انجیر کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خاص طور پر کیا ہے اللہ تعالی نے انجیر میں ایسی خصوصیات قدرتی طور پر پنہا رکھی ہیں جو اپنے ساتھ صحت اور توانائی کا خزانہ لیے ہوئے ہیں انجیر خوش رنگ نرم اور بہت ہی لذیذ پھل ہے زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں اس کی کاشت ہوتی ہے سائنسی ماہرین کے تجزیہ کے مطابق انجیر میں پچاس فیصد انگوری شکر ہوتی ہے جسے ڈیکسٹروکس کہا جاتا ہے انگوری شکر میں یہ خاصیت عام شکر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ جسم میں داخل ہوتے ہی آسانی سے جذب ہو جاتی ہے اسی خصوصیت کی بنا پر اسے فوری توانائی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ خیال کیا جاتا ہے انجیر کی ایک خاصیت اس میں موجود پانی بھی ہے جس کی مقدار کا اندازہ اسی فیصد لگایا گیا ہے جو جسمانی تھکن کو دور کر کے توانائی پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے پانی کی اتنی مناسب مقدار کی وجہ سے میدے اور آنتوں کی صفائی میں کافی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ انجیر کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس میں ریشہ بلکل نہیں ہوتا اسی بنا پر کسی طویل تھکا دینے والی بیماری کے بعد صحت و توانائی کی بحالی کے لیے انجیر کا استعمال انتہائی مفید اور کار آمد سمجھا جاتا ہے آنتوں کی سستی، خون کے دباؤں میں کمی، نزلہ، ذکام، فیپڑوں کی تکالیف، گنٹیا کی شکیت، جلدی امراض، خانسی، گردے مسانے کی پتھری، قبض، بواسیر اور دمہ جیسے اوارز میں بھی انجیر کا استعمال بہت امامن خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے موجودہ دور میں آنتوں کی خوشکی کی شکیت عام ہوتی جا رہی ہے جس سے صحت کو بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس کو دور کرنے کے زمن میں رات کو سوتے وقت چار یا پانچ خوشک انجیر اچھی طرح چبا کر کھانا اور پھر اتنی ہی مقدار گرم دودھ میں بھگو کر نرم ہونے پر استعمال کرنا بہت موثر سمجھا جاتا ہے انجیر میں نامیاتی ترشوں، ملک ایسڈ، سٹرک ایسڈ اور ایسٹک ایسڈ کی موجودگی کو بھی ماہرین نے دریافت کیا ہے یہ ترشے جراسین سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ انٹی بکٹیریل خصوصیات کے بھی حامل ہوتے ہیں اسی لیے انجیر کو بہت سے جسمانی عوارز کے علاوہ جلدی امراض میں بھی بہت مفید دیکھا گیا ہے اس مقصد کے لیے انجیر کا شربت بنا کر پینے کی ہدایت بالعموم دی جاتی ہے اس کے علاوہ انجیر، مویز منقہ اور منقہ کلان کا جو شاندہ استعمال کرنا بہت ہی منخفت بخش ہوتا ہے وہ افراد جن کے نظام حضم اور میدے کی کارکردگی انتمنان بخش نہیں ہے یعنی ان کی غزات دیر میں حضم ہوتی ہو تو ایسے افراد کے لیے طبیب یہ تجویز کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد تید عدد خوشک انجیر کھا لی جائیں انجیر کا شمار ایک بہترین قبض کشا کے طور پر ہے اس مقصد کے لیے اسے تنہا یا دیگر دعاوں کے ہمراہ استعمال کیا جاتا ہے ماہرین کے خیال کے مطابق اس کی قبض کشائی کا راز تازہ انجیر کے راس میں پوشیدہ ہوتا ہے جبکہ خوشک انجیر کے بیج آنتوں کی حرکت تیز کر کے قبض دور کرتے ہیں حکماء کے مطابق ہمارا جسم پسینے، اجابت اور پشاب کے ذریعے زہریلے مواد کو اخراج کرتا ہے انجیر میں یہ صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ گرم تاثیر کی بدولت اس کے استعمال سے پسینہ اور پشاب کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے پیٹ کا نظام درست رہتا ہے اس نظام کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے طبیب حضرات انجیر کو مختلف عدویات میں بھی شامل کرتے ہیں ان میں گل بنقشہ، گل زوفہ، ملٹھی، مویز اور منقع قابل ذکر ہیں سینے میں بلغم جمع ہو جائے تو ان عدویات کے ساتھ چار عدد انجیر شامل کر کے جوش دے کر پینے سے بلغم خارج ہو کر سینہ صاف ہو جاتا ہے اس مقصد کے لیے گل بنقشہ تین گرام، گل زوفہ پانچ گرام، ملٹھی تین گرام اور مویز منقع سات عدد لینا چاہیے اس جوشاندے میں شہد جاچینی کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے انجیر اپنی گرم تاثیر کی بدولت موسم سرما میں جسم کو مناسب درجہ حرارت پہنچانے کا بھی اہم ذریعہ ہے اس مقصد کے لیے موپھلی، چلغوزوں اور دارچینی کے ہمراہ اس کا استعمال انتہائی مفید رہتا ہے جو لوگ جسمانی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہوں اور اپنے وزن میں اضافے کے خواہش مند ہوں انہیں روزانہ چار یا پانچ خوشک انجیر گرم دودھ میں بھگو کر صبح خوب چبا کر کھا لینا چاہیے پھر اوپر سے دودھ پی لیا جائے گلے کی خراش اور کھانسی کی صورت میں طبیب حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ انجیر کو اچھی طرح چبائیے جب مو میں لئیسی بن جائے تو اسے آہستہ آہستہ حلق سے اتاریے بے حد فیدہ مند ہے اور کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے اوپر جو نسخہ بتایا گیا ہے اس کو مسلسل ایک ماہ استعمال کرنے سے کمزور اور دبلے پتلے افراد کی جسمانی صحت میں بہتری ہو سکتی ہے صدقہ جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمیٹ باکس میں کمیٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ شکریہ